اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی ویورز مہدی علی قادمی صاحب جو ہیں ان کا اگر دیکھا جائے جو کیس بگاڑا ہے تو ان کے جنہوں پہ انہوں نے ٹرسٹ کیا مطلب یہ جو جھوٹے یوٹیوبرز ہیں ویورز جتنے بڑے بڑے جھوٹ بولکہ انہوں نے بڑے بڑے چینل اپنے جو ہے وہ بنا لیے ہیں اور اب جو دل کرے ان کا وہ یہ فرماتے رہتے ہیں اور لوگ بے وکوفوں کی طرح بلائنڈلی ان پہ بلیو کرتے رہتے ہیں ویورز جیسے کل سے جو خبر گردش کریے کہ زنیرہ ماہم کا جو چینل ہے وہ ہو گیا ہے کسی نے کہا بلوک ہو گیا کسی نے کہا ڈلیٹ ہو گیا مہرین سبتین صاحبہ نے کہا جی اس کا یو آر ایل جو کچھ ویڈیو ہے وہ جو ہے وہ بس ان کو بلوک کر دیا ہے اور لوگ وی پی این پہ دیکھ سکرے ہیں ویورز یہ سب جھوٹ بھو رہے ہیں وی پی این میں نے تو زندگی میں کبھی یوز نہیں کیا آپ لوگوں میں سے بھی کسی کا نہیں ہوگا آپ جا کر دیکھ لیں کوئی ویڈیو ڈلیٹ ہی ہوئے بلکہ ایک گھنٹہ پہلے اس نے زنیرہ ماہم نے اپنا ویڈیو اپلوڈ کیا ہے ویورز میں اپنے ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ مجھے زنیرہ ماہم سے کوئی نہ لگاؤ ہے نہ وہ کوئی میری فیوریٹ ہیں مجھے بات صرف جب کوئی جھوٹ بھو رہا ہوتا ہے میں اس کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ جو انہوں نے اتنے سارے اپنے فالورز بنا دیئے ہیں ان کو یہ جھوٹ کیوں بنا رہے ہیں مطلب وہ فالورز اس لیے بنے ہیں کہ وہ ان کا جھوٹ سنیں ویورز ابھی میں آپ لوگوں کو جو ماریا علی ہے جو پردہ لگا کے خیر سے بیٹھ جاتی ویورز آپ بلیو میں وہ ہر گھنٹے بعد ایک ویڈیو بناتی ہے وہ دیکھتی ہے ایک گھنٹہ جو بیٹھ میں گیاب کرتی ہے اس میں وہ بیٹھ کے سکرپٹ لکھتی ہے اور پھر کمال ایکٹنگ کر کے ویورز وہ غم میں بھی فل میک اپ کر کے آتی ہیں مطلب آپ سوچیں کہ جب آپ غم ذرا ہوتے تو آپ میک اپ کرتے ہیں ویورز وہ جو ہوتا تھا محمد علی فلم سٹار اس کی وہ پوری کاپی کرتی ہیں غم زدہ ہونے میں ابھی دیکھتے ہیں ویورز اس نے ابھی اس نے بھی کہا ہے کہ جی زنیرہ میں ہم کا چینل جو ہے وہ ڈلیٹ ہو گیا اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا جو چینل ہے وہ ایک گھنٹہ پہلے کی ویڈیو یہ دیکھیں ویورز پہلے یہ دیکھیں یہ جو ماری علی نے فرمایا کہ مہدی کادمی تیری خیر نہیں چینل بند ہوتے ہی روتی کو کڑی پتہ نہیں کیا بکواس کر رہی ہے مطلب ایسی جھوٹ اب میں دکھاتا ہوں آپ کو زنیرہ محم کا چینل ویورز ماری علی نے بیس گھنٹے پہلے کا جھوٹ بولا ہو اور بیس گھنٹے بعد بھی آپ دیکھنے زنیرہ محم کی بہت سارے ویڈیو جو اس نے اپلوڈ کی ہیں اور وہ ویڈیو بھی ہے جہاں لکھا ہوا زنیرہ کا روتے ہوئے ویڈیو بیان جاری ویورز یہ ویڈیو بھی ہے جس کی بنا پر وہ کہہ رہی ہے کہ اس کا چینل بیان ہوگا ویورز اور اوپر آپ دیکھیں کہ صرف ایک گھنٹہ پہلے بھی زنیرہ نے ویڈیو اپلوڈ کیا حالانکہ وہ کسی اپنے کزن کی شادی میں گئی ہوئی ہے تو ویورز یہ اسی طرح سے یہ ماریا علی جو ہے اور ایسے اور بھی بہت سارے جھوٹے ہیں جو آپ لوگوں کو بے پو بناتے ہیں اور پھر یہ بات میں کہتے ہیں کہ جی ہم جو چھوٹے یوٹیوبر ہیں وہ ہماری بات کو جھوٹ کر کے بتاتے ہیں ہم پروو کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور آپ بڑے یوٹیوبر کیسے بنیں بڑے بڑے جھوٹ بول کر لیکن اب ایسے نہیں چلے گا میں ہر ایک کا جو جھوٹ ہے وہ آدمی بین کاب کروں گی بیورز آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے ان کے جو جھوٹ ہیں انہی کو سنتے جانا ہے یا آپ لوگوں نے ان کو جا کے بیورز آپ لوگ ان سے پوچھتے کیوں نہیں ان سے پوچھے نہ جا کے بیئی کہ آپ لوگوں نے کل تو یہ کہا تھا تو آج ہو گیا یا بہت دن بھی ہو گئے تو وہ پہلا جھوٹ تو آپ کا جو ہے وہ جھوٹی ہے مطلب آپ نے کیوں لوگوں کو بے کو بنایا بیورز اسی طرح یہ جو ماریا علی اور بکایا سب جب دعا زہرہ کی بات تھی تو یہ کہ ان کے آپ thumbnail بھرے پڑے تھے کہ دعا زہرہ پر تشدد ہو گیا اس کے آنکھ کی سائیڈ پہ نشان تھا اس طرح کے جھوٹ بول بول کے اس وقت بھی انہوں نے ویورز اور ڈالر جو ہیں وہ سمیٹے ویورز اگر آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس پہ تشدد ہوا ہوتا تو وہ کیا اپنے والدین کے ساتھ نہ چلے جاتی بے کوف لڑکی وہ ہے ہی بے کوف اس نے دن پچتانا ہی پچتانا ہے مجھے ویورز اس کے والدین سے مکمل ہمدردی ہے لیکن میں ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں مجھے جب جھوٹ میں دیکھتی تو میرا خون کھولنے لگتا ہے اور یہ جھوٹے یوٹیوبر جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے یہ کیسے باز آئیں گے جب آپ ان کو جا کے کمنٹ وکس میں ان کو پوچھیں گے بھی ہاں جی آپ جھوٹ کیوں ہو رہے اچھا وہ بات یار ہے جب ان کو بندہ کمنٹ کرتا تو یہ فوراں سے جو ان کے opposite جا رہا ہوتا ہے نا ان کے against جا رہا ہوتا ہے اس کمنٹ کو یہ فوراں delete کر دیتے ہیں یہ ان کی اوقات ہے بھئی اگر آپ سچ بولتے ہیں تو ذرا آپ سچ برداشت کرنے کی حمد بھی رکھیں I hope آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے دیں جازت اللہ حافظ